اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یمی واجد سیونہش نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے گوشتہ تینتیس سال سے سی پی آئی مونواز کے لیے کام کرنے والے ایک جھولے نے کلنگانا پولیس کے روبرو خود سپردگی اختیار کر لی ہے کیا ہے یہ معاملہ یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائند زیاودین کی یہ ریپورٹ ایک مونواز لیڈر جو برسوں سے سی پی آئی مونواز کی ایک کمیٹی کا رکن ہے اس ممنوع تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا جس کا نام ہے نرسیمہ ریڈی اس کی اہلیہ بھی اس کے ساتھ خدم سے خدم ملا کر چلتی تھی اس کی بیوی انیتا اور مونواز نرسیمہ ریڈی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے جس پر پچیس لاکھ کا انام بھی رکھا گیا تھا جو متعدد جرائم میں ملوث ہیں سپردگی اختیار کر لی ہے تو انام کی رقم ان کی بازابادکاری کے طور پر انہیں دیے جانے کا خوی امکان ہے مونوازوں نے بتایا ہے کہ ان کی خود سپردگی کی اہم وجہ پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہیں یہ دونوں مونواز سو سے زائد مخدمات میں ملوث پائے گئے ہیں سبسیکوینٹلی ون نسیمہری تیریến کی اجبانہ کی روزانی کال необходین دیر بھی جانپانہ کی برے جب کے لئے بει خوبصوران اشدکار بار보다 رجيتا جب سے 5 لڑェ juice And this amount will be claimed from the Government and given to them as a part of rehabilitation. Since Jampanna is KYC Community Member Now there are 18 other CC Committee members left in the Organisation. We from Telangana Police appeal to all the Centrum Committee members to Surrender before the Police and then get rehabilitated as a part of rehabilitation policy undertaken by the Government. How big is the success sir and you think in coming days مجدے اور مجرم کی مقصد قابلات بھی آپ جائرے کے بعد طالب کے لئے حدود ہوں اور طرق سے بمقابلات اور قرار سے جمپرنے کا مجھرس راڈیس لئے اور جوارہ کے بعد حقارک کا مقابلات سب ، تا سب ، جامپرن کا مقابلات ہے دوستو اب آپ رہے ہر وقت یا کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں تازہ ترین خبروں کا امبار چاہے گھر ہو بس ہو یا ریل ہم کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ ایوری ویر تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H news آپ کی آواز